بسم اللہ الرحمن الرحیٰ آج ہم اپنی جن پیشنٹ کے بارے بات کرنا جا رہے ہیں کا نام ہے میسیس سربل اور یہ ہم پہلی دفعہ ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم مریض کی ٹریٹمنٹ سے پہلے جو کنڈیشن تھے وہ دکھا رہے ہیں اور اب تین ماہ گزرنے کے بعد جو اب ان کی کنڈیشن ہے وہ ہم دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو فالو اپ کرتے رہیں گے کہ اوور ڈا مانس ان ڈیئرز ان کی کیسی کنڈیشن رہتی ہے ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں وہ ہم سہی سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں یہ تو نظر آتا ہے کہ مریض ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد کس کنڈیشن کے اندر ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پرسلتا ہے کہ وہ جب ٹریٹمنٹ کرانے سے پہلے کس کنڈیشن میں تھے اور ان کی اوورال کنڈیشن کتنی بیتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سٹیم سل پروسیجر کیسا پروسیجر ہے کیا وہ بہت آسان پروسیجر ہے، مشکل ہے کیا اس کے اندر کوئی سرجری انگولف ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بہوشی دی جاتی ہے، کوئی سائٹ اپیکٹس ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پورے پروسیس کی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ سارا پروسیس ہے وہ سمجھ آئے ان کو پتا چلے کہ کتنا آسان ہے پروسیس کرنے کا اور آپ جو پیشنٹ کی اپنی زبانی بھی سنیں گے کہ جب وہ اس سارے پروسیس سے گزری تو ان کو یہ کتنا مشکلی آسان لگا سٹیم سل پروسیجر کے اندر ہم لوگ ان کے موبیلائیسڈ بول مارو سٹیم سلز لیتے ہیں یہ ایک بہت آسان پروسیجر ہے اس کے اندر سب سے پہلے مریض کے جو سٹیم سلز ہیں کیونکہ یہ موبیلائیسڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان کے خون سے ایکسٹرائٹ کر سکتے ہیں ایک آٹومیٹڈ مشین کے ذریعے اور جو ان کی بیماری کے مطابق اور ان کے وزن کے مطابق ایک خاص مقدار سٹیم سلز کی خون سے نکالی جاتی ہے اور جیسے کہ مریا کو بتایا کہ ایک پورا آٹومیٹڈ پروسیجر ہے یہ ایک گلوز سسٹم ہے تو اس میں مریض کو کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ ہونے کے چانس نہیں گے میں آئی ہوں اور یہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں پتہ نہیں چاہا ہوں گا لیکن جب ہو رہے تو اب اللہ کے سب قدر کوئی ڈر نہیں لگ رہا اب پتہلی ہے سکون سکون میں نے جانے کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے اللہ سے شکہ رہے اس نے یہ مرحلہ حال ہو گیا یہ آگر ہے وہ بھی انشاءاللہ ایسی ہو جائے گا وہ کیسا لگا آپ کو پرسیجر ہے میں صحیح کرنا ہے جب جل پرسیجر میں جتنا خواب کھا ہوں گے تو آپ یہ ہوئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چاہی وہ تو آپ کو صرف لے گناہ تھا باقی جل پرسیجر نہیں کیا آپ تو لے گی بھی گئی میں تو لے گئی پہلے سے جل پرسیجر لائے پرسیجر میں کیا کہ پتہ چاہا ہو گیا لیکن یہ کہ اللہ سے شکہ رہے ہیں کہ ہوں گیا پتہ چاہا ہوں گیا پتہ چاہا ہوں گیا چاہا ہوں گیا جب آپ پرسیجر میں جائے گے آپ کو گھٹے کی انگیشن لے گا ہاں اس پر میں کیا جائے گا یہ تقریب سے نہیں ہوگی اس کے بعد پر پوچھیں کہ آپ سے اس کے بعد کیسا ہے آپ کو انشاءاللہ نہیں کہ اتنا پر چکویا ہے کہ انشاءاللہ بے جائے ہی ہوگا انشاءاللہ ان کی یہ سنسلس ایکٹرائٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایکٹیویٹ کیا اور اس کے بعد پھر اوڈی کے اندر لے جا کے ان کے دونوں گھٹنوں کے اندر جہاں جہاں ان کو پرابلم تھی وہاں پہ ہم لوگوں نے ان کو سنسلس انجیکٹ کیا ہمیں انجیکشن لگ بھی کیا ہے لگ گیا ہے ہاں موسیقی آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے انجیکشن پروسس بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور جو ان کے ریمیننگ سنسلس ہیں ہم کو وہ آئی بھی جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مریض آپ کے سامنے ہیں بالکل ریلاکس ہیں ایک بہت سمپل پروسیجر ہے جسے ہم نے کوئی سرجری نہیں کی کوئی پیموشی نہیں دی اور سب سے چی بات یہ ہے کہ سبسائی پر ایس میں سارا پروسس اب کمپلیٹ ہو گیا آپ کا اللہ پر تکرین سب بہت اچھا ہو گیا سب سے بہت در رہی تھی تو یہ اللہ پر تکرین بہت اچھا ہوا ہو کوئی احسین تکلیف نہیں ہوئی جاؤں پریشان ہو رہی تھی ہم نے تو باتہ کی لئے جل آپ کو انجھنے گایا کیونئے تھا اللہ پر تکرین بات اللہ میں ٹھیک کریں اللہ میں جو بھی ہر ہے وہ آپ نے انسلسے سب سے چیئے ہمارے پاس آج سے تقریباً چار پانچ ماہ پہلے آئیں تھیں ان کا گھٹے کا جو پروبلم ہے وہ کافی شدید تھا کئی سالوں سے چل رہا تھا وہ ایک ایسی سٹیج میں پہنچ گیا کہ جہاں پہ ان کے لیے موومنٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور وہ پریکٹیکلی بیڈ ڈیڈن ہوگی تھی یعنی وہ بستر پہ آگی تھی وہ چل کر نہیں سہتی تھی اپنی تکلیف کی وجہ سے اسلام علیکم میرا نام انجون ثروت ہے میری عمر تہتر سال ہے مجھے پہنچ گھٹنوں کی تکلیف ہوئی تھی تو میں بلکل پہلے سے چلتے پڑھتی تھی سہی اس کے بعد آج سے تکلیف شروع ہوئی ہے تو بیعتنا اٹھنا مشکل ہو گیا پھر چلا بھی نہیں جاتا تھا پھر بیعت پہ آگئی تھی میں میں اپنے پوتا پوتی نوازہ نوازے کے ساتھ بہت کھیل تھی ان کے ساتھ لگی رہتی تھی پھر آج سے یہ ہوئا کہ پھر بھی کھیل نہ ملنا سب ختم ہو گیا بطلی تکلیف ہو گئی تھی جب وہ ہمارے پاس آئیں تو تمام مریضوں کی طرح ہم نے سب سے پہلے ان کی فیسکل اسیسمنٹ کی ان کے ایکسیز اور امرائے دیکھے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک ٹریٹمنٹ پلان بنا کے دیا جو کہ سٹم سل سے پہلے انہیں بڑا ریلیجیسلی فالو کیا جب وہ آج سے تقریباً تین ماہ پہلے ہمارے پاس آئیں ہم نے ان کا دوبارہ اسیسمنٹ کیا ان کی جو فیسکل کنڈیشن تھی تھوڑی بہتر ہو چکی تھی جس کے بعد ہم نے سٹم سل پوسیجر کیا ڈاکٹر سلمان کے پاس گئی انہوں نے بہت اچھی طرح بات چیت کی سارا کوئی بڑا اچھا پوچھا انہوں نے سارا کوئی بہت تسلیح سے انہوں نے بتایا انہوں نے پوچھا ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بہت خیال رکھا میرا سب یہ کیلئے دعا نکلتی ہیں بہت ڈر رہی تھی پہلے کے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن جب میرا مکمل علاج ہوئے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے جب پورا علاج جب ارہ ہو گیا پھر میں جھڑ رہا ہی ہوں اب اللہ کا شکر ہے مجھے بہت فارک ہے اب ہم تیسих در رہے گ رہے پہلے ایکسرک سائز ہوئی ہے پاندرہ دن میکریں میرے ایکسرک سائز ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے اس سے کافی فرق پڑا اب میں اسے رہے گوں تو اب بھی میں کر رہا ہوں اور اب انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہوں اور جاؤں گے انشاءاللہ ان پیشنٹ کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو جو بھی ہم نے انسٹرکشن تھی انہوں کو فالو کیا اور آج تین ماہ گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے روز مرا کے سارے کام کر رہی ہیں وہ چل پھر رہی ہیں وہ سیریا تک چڑھ لیتی ہیں ان کا ایک بڑا concern تھا کیونکہ ان کے گھر میں سیریا تھی اور ہم نے ان کو کچھ عرصے کیلئے منع کیا سیریا نہیں چڑھنی ہونے تو اب انہوں نے سیریاں چڑھنا شروع کرتی ہیں انڈیپیننٹلی تو یہ ایک بہت اچھی اجامل ہے جس میں ایک ایسی پیشنٹ جو کہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید ان کو اس گھٹے کے در اس کے ساتھ ساری زندگی گزار بھی ہے وہ اس ٹیٹمنٹ کو کرانے کے بعد نہ صرف وہ پین فی ہو چکی ہے ان کا در مکملتا پر ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مومنٹ ہے وہ آج تاہی سب بہتر ہو جائے جیسے جیسے ان کے پتھیں مضبوط ہوتے جائیں گے ان کی مومنٹ اور بہتر ملت جائیں گے علاق کے بعد اللہ کا شکر ہے اب مجھے کافی فرق ہے اب میں چلتے پھرتی ہوں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں اوپر بھی جاتی ہوں تو بس اللہ نے کرم کیا ہے بہت میرے اوپر اب اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ اب میں اپنے پوتا پوتے کے ساتھ بہار بھی جاتی ہوں ان کے ساتھ گھومتے بھی ہوں اور مجھے کافی اللہ کا شکر ہے بہت فرق ہے علمیہ ایسے ہی رکھیں جس طرح مجھے تکلیف ہوئی تھی تو اگر آپ کسی کو بھی ایسی کوئی تکلیف ہے تو وہ اپنا بات کو ضائع نہ کریں اور جائیں ڈاکٹر سرمان کے پاس ان کے ہسپٹیم نے تو آپ بھی اپنا علاج کروائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا کیونکہ میرا میں نے اپنا علاج کر رہا ہے انہیں بہت مطمئن ہوں ڈاکٹر سرمان سے ان کے ہسپٹیل کے سب لوگوں سے میں آئیں بہت مطمئن ہوں اور میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی کو بھی ایسی کوئی تکلیف ہے تو آپ فوراں اپنا علاج کریں اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو گھٹے کی تکلیف ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیم سیلز سے وہ کیک ہو سکتی ہے تو آپ ہمارے سینٹر پر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں سٹیم سیلز ٹریٹمنٹ آپ کے لئے کتنا مائدہ بات ہو سکتی ہے شکریہ موسیقی